الیکشن کمیشن نے توہین کمیشن کیس میں فرد جنم آئید کرنے کے لیے بائیس اگس کی نئے تاریخ بقرر کر دی ہے اور اسد عمر نے انتخابات کی طرف توجہ دلائی تو ممبر اکرام اللہ خان بولے کہ عدالتوں سے استے واپس لے ایک ہفتے میں فیصلہ سنا دیں گے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کے لیے پور ازم ہے ممبر نسا دورانی کی سروراہی میں جھی میں چار رکنی بینچ نے توہین کمیشن کیس کی سماعت کی اسد عمر کے وکیل نے طبی بنیادوں پر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی وکیل شعب شاہین نے چیئرمین پیچی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دیتے ہوئے سماعت ملتوی کرنے کی استعداہ کی ممبر کمیشن اکرام اللہ خان نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں کیسے استثناء کی درخواست منصور کر لیں اسد عمر بولے بائیس اگس کو تقریباً الیکشن کا شیڈول آ جائے گا ایک سیاسی جماعت کو انتخابات کے دوران کیسز کی سماعت سے کیا تاثر جائے گا پاکستان اس وقت الیکشن کی طرف جا رہا ہے شفاف الیکشن جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے کمیشن سربراہ نصار دورانی نے رمارکس دیئے الیکشن کمیشن اس کیس کو ایک ماہ میں نبٹا سکتا ہے سیاسی کیسز ایک سال سے چلا آ رہا ہے فریقین نے سٹے لیے استثناء کی درخواست دی دیں ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ عدالتوں سے سٹے واپس لیں ایک ہفتے میں فیصہ سنا دیں گے کمیشن سربراہ نے مزید کہا کہ جماعتوں کو سوچنا چاہیے وہ اداروں کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں سیاستدانوں نے ملک کو چلانا ہے ان کو سوچنا ہوگا عدالت نے کیس کی سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی